Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri نمبر دو صفحہ 251 پر بیان کرتے ہیں کہ سوک کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہر ایسے کام سے اجتناب کرے جو خواتین بناو سنگھار کے لیے کرتی ہیں جیسے کہ میک اپ کرنا رنگے ہوئے کپڑے پہننا زرد رنگ دینے کے لیے استعمال ہونے والی بوٹی جسے عصفر کہتے ہیں اسی طرح زعفران سے رنگے ہوئے لباس کا پہننا سرمے کا ڈالنا جسم پر تیل وغیرہ لگانا بال سمارنا زیور پہننا خدا وغیرہ کا استعمال یہ تمام چیزیں سوگ کی ڈیفنیشن میں آتی ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور کتاب کی طرف شرح کنزد دقائق تبین الحقائق شرح کنزد دقائق جو زیلعی کے لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ 34 پر کہ خوان کی وفات کے بعد عدد گزارنے والی عورت سوگ منائے گی اور اس کے لیے بناو سنگھار سرمے ڈالنا اور تیل لگانے سے اسے باز رہنا چاہیے الہ یہ کہ کوئی عذر ہو تو اسی طرح مہندی لگانے اسفر یا زافران میں رنگا ہوا لباس پہننے سے بھی یہ باز رہے گی اگر وہ عورت بالغ اور مسلمان ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو وہ خوان کے علاوہ کسی بھی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے خوان کا سوگ چار ماہ دس دن تک منائے گی اس دوران سرمہ مت ڈالے رنگدار کپڑے مت پہنے عزبی کپڑا یعنی ایسا کپڑا جس کے دھاگوں کو رنگ کر کپڑا بنایا گیا ہو پہن سکتی ہے خوشبو کا استعمال صرف اسی وقت کرے جب حیث سے پاک ہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس عورت کا خوان فوت ہو چکا ہو وہ عصفر بوٹی یا سرخ رنگ کی مٹی سے رنگ ہوئے کپڑے نہ پہنے زیبر زیبتن نہ کرے خضاب اور سرمہ استعمال نہ کرے پچھلی والی روایت اس بمتفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی یہ والی روایت امام احمد اسے امام ابی داود روایت کرتے ہیں امام نسائی روایت کرتے ہیں اچھا اب یہ تو میں نے آپ کو کچھ ڈیفنیشنز کتابوں سے بتا دی ہیں پہلے تحفت الفقہ سے بتایا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو تبیر الحقائق شرح کنز الدقائق سے بتایا اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک پریزنٹیبل پرسن رکھنے کے لیے بننے کے لیے آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ اب ایسا نہ ہونا کہ بس سارا وقت بال بکھرے ہوئے ہیں اور نہ نہا رہے ہیں نہ کنگی کر رہے ہیں وہ ایک جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ہیومن کی ہائیجین کی ان کا استعمال کرنا بلکل اس کا حق ہے جائز ہے لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا ایک شوخی ہوتی ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے اچھا اب آ جائیں فقہ احناف کی طرف ہنفی فقہ اکرام بیوہ خاتون کو دوران عدد اور سوگ دن کے وقت ضرورت کی بنا پر گھر سے نکلنے کو جائز قرار دیتے ہیں مثال کے طور پر کام کاج اور علاج کے لیے وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے اب کوئی بندی ہے جو جاپ کرتی ہے اب وہی ایک گھر میں کمانے والی ہے چھوٹے بچے ہیں یا اور ضروریات ہیں تو اگر وہ چار ماہ دس دن کے لیے گھر میں بیٹھ جائے گی تو پھر گھر کے چولا کیسا جلے گا اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں تو اس لیے فقہ احناف کے نزدیک ضرورت کے بنا پر گھر سے نکلنے کو جائز قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ رات سے پہلے گھر واپس آ جائے اور رات گھر ہی میں گزارے اور یہی تفصیلات پھر بحر و رائق شرح کنز و دقائق اس میں آتی ہیں جلد نمبر چار صفحہ 166 پر کہ وفات کی عدد گزارنے والی خاتون حصول معاش کے لیے یعنی نوکری کے لیے کسی اور وجہ سے جو بھی اس کی سورٹس آف انکم ہوں اس کے لیے حصول معاش کے سلسلے میں دن اور رات کے کچھ حصے تک گھر سے باہر جا سکتی ہے تاہم کسی سے ملنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے رات کے دن کے کسی وقت میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی یعنی کوئی غیر ضروری کام یا کسی سے ملنا ملانا اس کے لیے نہیں جا سکتی ضروری کام ہے اس کے لیے جا سکتی ہے تو بارال the bottom line is کے گھر سے باہر جانے کی اجازت حصول معاش کی وجہ سے لہٰذا جس قدروں جو ہے آپ کو آپ سمجھ لیں کہ bottom line میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی وقت گھر سے باہر آپ نے گزارنا ہے اس سے زیادہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے اور علامہ کسانی کہتے ہیں کہ جس خاتون کا خاوند فوت ہو گیا رات کے وقت گھر سے باہر نہ نکلے البتہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے دن میں گھر سے باہر جا سکتی ہے کیونکہ دن میں اسے جو ہے مختلف چیزیں ہوتی ہیں معاش کے علاوہ سودہ صرف لے کے آنا کھانے پکانے کا انتظام کرنا اور مختلف اور ضروریات زندگی ہو سکتی ہیں اس کے وقت گھر سے نکلنا پڑ سکتا ہے کوئی اور ہیلپ موجود نہ ہو کیونکہ فوت شدہ خاوند تو اس پر اب خرچ نہیں کر سکتا اب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے گھر سے شاید نکلنا پڑے گا لیکن صرف اتنا ہی نکلے جتنی ضرورت ہے اور رات کے وقت گھر سے بعد نہ نکلے کیونکہ رات کو روزی کے لیے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ طلاق شدہ خاتون کا خرچہ تو خاوند کے ذمہ ہوتا ہے اس لیے اسے گھر سے نکلنے کی تو سرے سے ضرورت ہی نہیں اسی طرح بداع و صناع فی ترتیب شرعے میں آتا ہے کہ دوران عدد گھر میں رہنا اور بناو سنگار سے اجتناب کرنا یہ چاروں فقہی مذائب کے ہاں تقریباً متفقہ مسئلہ ہے چنانچہ مالکی فقہ کرام میں سے ابن عبدالبر الکافی فی فقہ اہل المدینہ کی جد نمبر دو صفہ سکس ٹوئنٹی ٹو پر کہتے ہیں کہ سوگ بنانا ہر عورت پر واجب ہے یہاں تک کس کی عددت کیا یا مکمل ہو جائے یا حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل تک اور سوگ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے کام سے بچیں جو خواتین بناو سنگھار کے لیے کرتی ہیں مثلا زیور کا پہننا میک اپ کرنا سرما لگانا خداب لگانا رنگدار اور رنگین لباس پہننا یا ایسا سفید لباس پہننا جو بناو سنگھار میں پہنا جاتا ہے زیور انگوٹھی وغیرہ تو یہ بیوہ خاتون کے لیے سوگ کے دوران پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح جو ہے خوشبو لگانا لیکن اگر سرما ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو تو رات کے وقت ڈال سکتی ہے سب آنکھیں دھولیں کسی بھی خوشبو دار چیز کے قریب نہ جائے اور جو چیزیں بناو سنگھار میں شامل نہیں ہوتی انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شافعی فقہ کے ہاں اس کا مسئلہ کچھ یوں ہے جسے ابو عساق شیرازی بیان کرتے ہیں اتنبیح فقہ شافعی کی جلد نمبر ایک صفحہ دو سو ایک پر وہ کہتے ہیں کہ سوگ یہ ہے کہ زیب و زینت ترک کرتے زیور نہ پہنے خوشبو اور خضاب کا استعمال نہ کرے بال مت سمارے اسی طرح جو ہے اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو رات کو چیزیں لگا لے جو لگانی ہیں اس نے سرما وغیرہ ہو گیا اور دن میں آنکھیں دھولے خالص سرخ یا نیلہ لباس نہ پہنے بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے اور اگر کہیں ضرورت پڑ بھی جائے تو رات کے وقت پھر بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے البتہ بیوہ عورت دن میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے تو آپ کو شافعی مسلک بھی بتا دیا تو ہنفی مسلک سب سے پہلے بتایا میں نے پھر مالکی بتایا پھر شافعی بتایا اب آخر میں ہنفیلی مسلک میں ابن قدامہ مقدسی جو ہے عمدت الفقہ کی جلد نمبر ایک صفحہ ایک سو سات پر لکھتے ہیں کہ سوگ کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس پر سوگ واجب ہے سوگ یہ ہے کہ وہ زیب و زینت اور بناو سنگار سے بچے خوشبو سلما رنگدار کپڑے خوبصورتی کے لیے استعمال نہ کرے ایسی عورت پر اگر ممکن ہو تو اسی گھر میں راتیں گزارنا ضروری ہے جہاں اس پر عدد واجب ہوئی تھی اور وہ اس جگہ رہ رہی تھی تو بہرحال یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ میاں بیوی جو ہے وہ کسی غیر ملک میں رہ رہے تھے جیسے سعودی عرب ہو گیا دبائی اس طرح کے خلیجی موالک میں رہ رہے تھے شور فوت ہو گیا اب ویزا کینسل ہو گیا اب اسے ملک چھوڑنا ہے تو اب مجبوری ہے کیا کرے گی اب اسے ملک چھوڑنا ہے وہ عدد وہاں گزار نہیں سکتی جو بھی ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس کو نکلنا پڑے کا گھر سے کیا کرے گی ٹرائول کر کے آئے گی اپنے گھر پاکستان انڈیا جاں بنگلہ دیش یہاں کی بھی رہنے والی پھر آ کے یہاں پہ اپنے گھر میں عدد پوری کرے گی مہکے میں آ کے تو بارحال وہ یہی ہے معاملہ کہ مجبوری کے تحت اب کیا کرے گی نکلنا پڑے گا اس کو جس طرح کام کاج کے لیے نکلتی ہے اور دیگر ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے نکلتی ہے تو ان حالات میں اگر ان ممالک سے یا کسی اور ملک سے نکلنا پڑے تو پھر اس کے اندر بھی اجازت ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے اس لیے فقہ اکرام نے بے ضرورت نکلنے سے منع کیا ہے بارحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ